السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں انکو کی پینسل گرائنڈر یا مینی گرائنڈر یہ ایک سو تیس وارٹ کی اس کے اندر موٹر ہے اور یہ بڑی خوبصورت پیکنگ کے اندر آ رہی ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا بوکس بنا ہوئے اور یہ چیک کریں آپ کو فرسٹ لوک میں اس کا یوزر منوال ملتا ہے اور یہ فلیکسبل ایکسل ہے اس کا یہ مارے پاس مینی گرائنڈر ہے اور یہ میں کافی زیادہ اسیسریز جو ہیں اس کی فری میں مل رہی ہے اسیسری کی بات کریں تو ہمارے پاس کافی زیادہ سمان مل جاتا ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دس کٹنگ ڈسک سے ہیں اس کی بلکل چھوٹی سی کٹنگ ڈسک ٹھیک ہے تو یہ چھے عدد مل جاتے ہیں ہمیں سینڈنگ پیپرز دو عدد یہ چھوٹے چھوٹے سے ملتے ہیں ہمیں پالشنگ کے لیے ڈسکیں ہیں یہ اور دو بلکل چھوٹی سی ہیں مینی یہ بھی سینڈنگ سٹون ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی چھوٹی سی ڈسک ہے پالش کرنے کے لیے یہ سینڈ پیپر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی اسیسریز ہے جن سے اس نے استعمال ہونا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ کچھ مزید گرینڈنگ بٹس مل جاتی ہیں اور یہ ساتھ دو یہ اور ہیں اور ساتھ میں یہ دو لوہے وغیرہ میں سواہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹی بٹس ہیں اس میں سب سے جو مزیدار والی چیز ہے یہ ہے دوستو اس کا فلیکسیبل ایکسل یہ چیک کریں یہ چیک کریں اب اگر مشین کی بات کریں تو مشین کا ڈیزائن بہت اچھا بنا ہوا ہے پلاسٹک کا بنا ہوا ہے ڈیوریبل ہے اور اس میں آپ کو ویریبل سپیڈ مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سپنڈل کو لاک کرنے کے لیے بٹن بھی لگایا ہوا ہے آپ نے کوئی ورما یا کوئی چیز اس کے ساتھ کس نہیں ہے یا کھول نہیں ہے تو آپ بڑے آسانی سے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اس کے لیے اس کو چابی کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں یہ ملٹی فنکشن ٹوب بنا کے دیا ہوا ہے انہوں نے اس سے آپ اس کے کاربن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ چیک کریں کاربن اس کے آپ باہر سے ہی چینج کر سکتے ہیں پوری موٹر کھولنے کی نہیں ضرورت آپ کو تو ابھی تو اس کے نئے ہیں ضرورت نہیں ہے بدلنے کی یہاں سے آپ اس کی سپیڈ چینج کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ریویو امید کرتا ہم آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں مجھے اجازت اللہ حافظ